ہردوئی میں آج سے تیس اپریل تک وشفر ٹی کا کرنوں سبتہ منائے جا رہا ہے کرونا سے بچاؤ کے طریقے اپناتے ہوئے سبھی بارہ پرکار کے ٹی کے مشن اندر دھنوش کے تحت لگوانے کے لیے آج سے ہردوئی میں ایک وشش ابھیان کی شروعات کی گئی ہے جن بچوں کے کرونا کال میں ٹی کے چھوٹ گئے تھے انہیں اس ابھیان کے تحت لاب دیا جائے گا ہمارے بچے نے گمبر بیماریوں سے بچنے کے لیے تیس اپنے بچے پر ٹی کا لگائیں گمبر بیماریوں سے بچنے کے لیے اسے ہم سرکار اور یونک سے بہت بہت دھنوار کرتے ہیں ہم پردان منتری موڈی جی دوارا یہ اس ٹی کا کرن عبیان کا سرکار دارہ جو ہمارے بچوں اور ہمارے بیماریوں سے بچانے کے لیے جو عبیان چلایا گیا اس کے لیے بہت بہت دھنیوار کرتے ہیں ہماری موڈی سرکار کو اور ہم ساتھی ساتھ یونیسیف کا بھی بہت بہت دھنیوار کرتے ہیں کہ اس بیماریوں کے دور کو چلتے ہوئے انہوں نے یہ ٹی کا کرن کا عبیان چلایا تاکہ ہم اور ہمارا بھارت جو ہے سوست بنا رہے اور ہمارے بچے بیماریوں سے دھنیوار کرتے ہیں آج ہمارے بچے کو بیسی کا ٹی کا لگا ہے جو ہمارے بچے کو صلیروں کو سمکتا ہے اور موڈی جی کا موڈ بہت دھنیوار کرتے ہیں ٹی کا کرن کیول پچاسی پرچنٹ ہو پائے تھا بچوں کا ٹی کا کرن جس میں کی پندرہ پرچنٹ بچے بچ گئے تھے اور کسی کو پورا کرنے کے لیے مشن شگن مشن ڈرنوش چلایا جا رہا ہے پورے پردیش میں اور دو تی چرن میں 20,000 بچوں کا ٹی کا کرن کیا گیا اور 5,700 گربتی بھائیلاو کا ٹی کا کرن کیا گیا اور اگلے دو چرن بچے ہوئے جس میں ہم 100% اس کو پورا کر لیں گے اور ہر دوی جنپت کو یہ کبچ فیڈنگ جو ہوئی تھی اس میں پردھم اسٹھان ملا تھا جس میں سارے بچے جو پرترکشت ہوئے تھے ان کی فیڈنگ کی گئے